دیکھیں طلاق ایک ورڈ ہے عربی ورڈ ہے عربی میں کوئی بھی ورڈ ہو اس کی ایک میننگ ہوتی ہے عربی لینگویج کے حساب سے اور ایک دوسری میننگ ہوتی ہے شریعت کے حساب سے جیسے اسلام نہیں آیا تھا تب بھی عربی لینگویج چل لیتی نا تو وہ لفظ پہلے بھی یوز ہو رہا تھا لیکن اس کا ایک خاص معنی چل رہا تھا لیکن جب اسلام آیا تو اسلام کبھی کبھی کچھ الفاظ کو ایک خاص معنی دے دیتا ہے تو جب اسلام کی زبان میں اللہ بولا جاتا ہے تو وہ خاص معنی ہوتا ہے جیسے صلاح صلاح اسلام سے پہلے بھی صلاح بولا جاتا تھا صلاح کا معنی دعا ہوتا لیکن اسلام میں یہ جو نماز ہماری عبادت ہے اس عبادت کا نام دیا ہے صلاح اب جب اسلام کی زبان میں لفظیں صلاح بولا جائے تو اس کا معنی اسے دعا نہیں ہوگا بلکہ یہ نماز ہوگا یہ نمازوالی عبادت خاص عبادت اللہ کہیں کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام کی زبان میں نماز کے علاوہ دعا کے لیے بھی صلاة کا استعمال ہو تو وہ دیکھیں گے آگے پیچھے کے سینٹنس کہ کس معنی میں اللہ استعمال کر رہا ہے یا رسول استعمال کر رہا ہے صلاة کا لیکن جنرلی کسی عبادت کی معاملے میں استعمال ہو تو پھر یہ نماز مراد ہوگی تو ایسے جو عربی بہت سارے ورڈز ہیں جن کی ایک میننگ ہے عربی لینگویج کی حساب سے لیکن اسلام نے اس کو ایک الگ معنی دیا ہے تو جب عربی لحاظ سے وہ بولا جائے گا چاہے وہ کوئی عرب بولے چاہے کوئی نبی بولے کوئی بھی بولے ایک لینگویج کی حساب سے بولا جائے گا تو اس کا لینگویج کی لغوی معنی ہوگا لیکن شریعت کی زبان میں اگر وہ ورڈی یوز ہوگا تو شریعت کا معنی مراد ہوگا ایسے طلاق ہے طلاق کا جو اصل معنی ہے اس کا لغوی معنی ہے اس کے جو لینگویج کی حساب سے جو اس کا اصل منع وہ ہے آزاد کرنا چھوڑنا طلاق معنی آزاد کرنا چھوڑنا اور اس لغوی معنی میں بھی کئی جگہ استعمال ہوا ہے اللہ کے نبی اسلام کی زبان میں جیسے صحیح بخاری کے حدیث ہے فتح مکہ کے موقع پہ جو مسلمانوں کی دشمن پکڑے گئے تھے تو مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تم سب آزادو تو کیا کہا کہ ازہبو جاؤ ان تم طلاقاتم آزادو طلاقا کہا ایسا نہیں کہ وہاں ان کو طلاق دی جاری ہے یہ اس کی جو لینگویج والی جو میننگ ہے نا آزاد کرنا وہ ہے ایسے کوئی قید میں ہے جیل میں ہے اس کو جب آزاد کرتے تو وہاں بھی کہتے ہیں اطلقہ اس کو آزاد کر دیا تو ایک جو عربی لینگویج کی حساب سے جو طلاق کی میننگ ہے نا اس کی مینن nephew آزاد کرنا یہ عربی لینگویج یہ صاب سے طلاق کی میننگ ہے لیکن اسلام نے اس طلاق کو مانا دیا کیا کہ میہ بیوی کا جو بندن ہے اس بندن سے شوہر بیوی کو آزاد کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں طلاق یہ شریعت کا معنی ہے یہ الگ معنی ہے یہ شریعت کا معنی ہے یہ الگ معنی ہے یعنی شوہر نکاح سے اپنی بیوی کو آزاد کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں طلاق شریعت کی اسطلاع میں تو طلاق کا دو معنی ہوتا ہے ایک لغوی ہے لینگویج کا اور ایک شریعت کا اور یہ دونوں معنی کہیں استعمال میں آ سکتے ہیں اس لئے ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں طلاق کا کونسا معنی لینا ہے اب سے آپ سسم نے کہا انتو متلقا تم آزاد ہو تو یہاں ہی نہیں بول سکتے کہ وہاں پر طلاق دی جارہی ہے یہ آزادی کے معنی میں اب کوئی شوہر اپنی بیوی کو بولتا ہے تو اس کو طلاق دیتا تو یہ شریعت والا معنی ہے تو یہ بات واضح ہو گئی نا کہ طلاق کا دو معنی ہے ایک لغت کا اور ایک شریعت کا لغت کا معنی آزاد کرنا شریعت کا معنی یعنی آدمی اپنی بیوی کو نکائے کے بندن سے آزاد کرتا ہے تو اس کو طلاق کیتے ہیں تمنی ہوگی تو اس کو طلاق کیتے ہیں کو ت مزیل کی صفتش جویی برمczے خیاجهوارا موسیقی